سماجی کارکون اور کراچی کے حل کا اینے 247 سے امیدوار جبران ناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ جبران ناصر نے سرکاری پروٹوکال سے جھگڑا کیا اور اسی جھگڑ کے باعث انہیں گرفتار کر لیا گیا مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جب سرکاری پروٹوکال سے جھگڑا کرنے پر سماجی کارکون اور اینے 247 سے امیدوار جبران ناصر کو گرفتار کیا گیا اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو اب سے کچھ دے پہلے کے مناظر ہیں جہاں پر سماجی کارکون اور اینے 247 سے امیدوار جبران ناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات جانے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بیرو شیف کراچی کاشف منیر سے کاشف بتائیے گا کہ سرکاری پروٹوکال سے کس بات پر جھگڑا کیا گیا جبران ناصر کا کوئی موقف سامنے آیا ہے جبران ناصر نے گرفتاری کے وقت جب ان کو حراست ملیا جارہا تھا موبائل میں ڈالا جارہا تھا تو انہوں نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے ڈالی ہے جو وائرل ہو گئی ہے جس میڈیو میں وہ مبینہ تو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کوئی جج ہے ان کے ساتھ ان کے پروٹوکال میں ان کا جو ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے یہ تمام الزام انہوں نے اپنی ویڈیو میں لگایا ہے کہ ان کی گاڑی کوئی پہلے فٹ پاس سے لگایا گیا جی کاشف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے جبران ناصر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کی ساری صفائی جبران ناصر نے اپنی ویڈیو میں بھی دے دی ہے جو کہ وائرل ہو چکی ہے